بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستوں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آپ کے لئے لے کے آئے ہیں برزبز فارمولا یہ بھی ایک حصہ ہے بھائی اس چیز کا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پہ نیلا سبز توتیا سبز لکھا ہوتا ہے تو اس معاملے میں لے کے آئے ہیں اور یہ میں نے خود ویڈیو بنائی ہے بھائی صرف اسی لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے نہیں بس کتاب سے پڑھا اور دے دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں دس دس تجربے میں کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے لئے کہ ان کو آسانی ہو تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں ہم نے نیلا لیا یہ تقریباً پچیس گرام کے قریب چوبیس بھی لے سکتے ہیں پچیس گرام بھی لے سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا نیلا لے کے کوپر سلفیٹ اسے ہم نے خرل کیا خرل کرنے کے بعد اس کو پیکر میں ڈال کے تھوڑے سے پانی میں حل کر لینا ہے اور اتنا ہی آپ نے سوڈیوم کاربونیٹ جن سے وہ پانی میں حل کر کے ڈالیں میں نے تو ایسی ڈال دیا اس میں آپ بوٹی میں دیکھیں گے یہ ایک ریاکشن سا ہوگا جھاک سی بنے گی جب بیٹھ جائے تو پھر اسے ہلکا سا گرم کر لیں ریچندر پر جب گرم کر لیں گے تو یہ پی پی ٹیز بن جاتے ہیں کیونکہ میں تھوڑی سی جلدی میں تھا تو میں نے اس کو ایسی آگے استعمال کر لیا لیکن جو پروپر طریقہ ہے آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کے یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا آپ کا کارپر کاربونیٹ ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو فیلٹر کر لینا ہے اور جب آپ فیلٹر کریں گے تو اس میں اور پانی ڈالیں پانی یعنی فیلٹر کے اوپر پانی ڈالیں تاکہ اس کے بیچ میں سے کیونکہ یہ جس وقت کارپر کاربونیٹ بنتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ساتھ ہی میں آپ کے سوڈیوم سلفیڈ بھی بنتا ہے کیونکہ یہ جنس آپ کا نیلہ اس کی سلفیڈ جنسی ہے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ کیونکہ وائٹ رنگ کا اور پانی میں حل پذیر ہوتا ہے اس ویسے وہ نکل جاتا ہے جب آپ اسے فیلٹر کرتے ہیں اور پانی اوپر سے ڈالتے ہیں تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے فیلٹر میں آ جائے گا یہ کارپر کاربونیٹ اس کو آپ ڈرائی کر لیں ڈرائی کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اگلے مرحلے میں ہم نے تقریباً پندرہ ایمل جنس سطح ایچ سی ایل یعنی نمک کا تضاب ڈالا ٹھیک ہے جی ریاکشن ہوتا ہے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے حل کر کے تو آپ ریج انتر پہ آہستہ آہستہ اسے ایوپر ایٹ کریں گے تو اینڈ پہ آپ کے ہاتھ سبز رنگ کا یعنی سکاہ لے نا اس کو تو سبز رنگ کا آپ کے پاس توتیا آپ کو ملے گا اصل میں جس جگہ پہ توتیا سبز لکھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ توتیا یوز ہوتا ہے تو اکثر لوگ جن سے یہ والا نہیں استعمال کرتے وہ جا کے تو کپر کلورائیڈ لے آتے ہیں وہ ہلکا سا نیلے کلور کا ہوتا ہے سبزی مائل تھوڑا سا وہ کام نہیں کرتا ہے یہ ہے کپر ٹو کلورائیڈ یہ یاد رکھیں یہ بلکل گرین ہوتا ہے توتا گلر کا تو گروب اسم کئی جگہ پہ بنانے کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے مجھے تھوڑی سی ضرورت بھی تھی اس لئے میں نے خود ہی بنا لیا ویسے مارکیٹ سے مل جاتا ہے تو ویڈیوز اس لئے میں نے ڈالتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے اور جو دوسری ویڈیوز میں ہم اپنے دوستوں کی ویڈیوز ڈالتے ہیں وہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ دوست کام کر رہے ہیں بھائی تو اس کا چھوڑ جنسا بڑا بہترین بنتا ہے کپر ٹو کلورائیڈ کا یہ یاد رکھیں توتیا سبز بار بار جگہ جگہ پہ کہا جاتا ہے توتیا سبز ابھی کافور والا بھی چپٹر شروع ہونا ہے اور بہت سے معاملات ہیں دوستوں کو بار بار کہا ہے کہ جو کافی کام کر چکے ہیں انہیں چھوڑوں کے اوپر ذرا تھوڑا سے توجہ دینے چاہیے تاکہ ان کی دوائیاں چلنا شروع ہو جائیں اور جہاں پہ آپ نے ایسٹ باہر نکالنا ہوتا ہے وہاں پہ لازمی دویں لیکن یہ جنسا فارمولا ہے اس میں ایسٹ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ جب اسے خوش کریں گے تو یہ آپ کا کپر ٹو کلورائیڈ جنسا ہے بن چکا ہوگا گرین توتیا کلر کا اور بار بار دوستوں کو گندک کے اوپر کام کریں ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو گندک بتائی ہے کئی لوگوں نے بتائی ہے وہ میٹھے سوڑے میں بنانے والی تو وہ قائم نہیں ہوتی جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے آپ نے اگر پاؤ گندک بنانی ہے تو آدھا کلومیٹھا سوڑا لے لیں پاؤ نیچے رکھیں پاؤ اوپر رکھیں تنمیان میں گندک جنسی ہے عاملہ سار وہ رکھ دیں پیس کے رکھ دیں یا بیسے رکھ دیں ہانڈی بند کر کے تین چار کلو کی آگ دے دیں کچھ بیج میں مکس ہو چکی ہوگی کچھ نیچے چلی گئی ہوگی اس کو نکال کے پھر ایک دفعہ ایسے ہی کریں میٹھے سوڑے میں رکھ کے دوبارہ آگ دیں جو بیج میں کچھ شامل ہو جائے گی وہ آپ میٹھے سوڑے کو پانی میں حل کریں گندک آپ کی نیچے بیٹھ جائے گی میٹھے سوڑا حل ہو جائے گا تو اس کو نکال لیں اب یہ آپ کی وائد گندک بن گئی اب لوگ کہتے ہیں قائم کیسے ہوگی اس گندک کو پورٹلی بنا کے ڈول جنتر کریں اور پانی میں کم از کم بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے سے پکا لیں آپ تو آپ کی یہ قائم النار وائد گندک بن جاتی ہے جو آپ کے کام آتی ہے اور کام بڑے کرتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تصویر سپیشل دی ہے یہ ہے جو ابھی پیچھے گزری ہے تصویر یہ ہے آپ کا کپر کاربونیٹ اس کلر کا بنے گا جب آپ فلٹر کر لیں گے اب ہم کپر کاربونیٹ میں نمکت عذاب ڈال رہے ہیں باتوں باتوں میں ایک اور بات بھی پوری کرتے جائیں بلخصوص سمیر کے لیے ہے یہ تحفہ کہ وہ جو کچھی چیزوں سے کام لینا ہے اس میں جو سالٹ یوز ہوتا ہے وہ سلفامک کیسیڈ ہے وہ بے کوئی نمک کی طرح ہی تقریب بنوتا ہے یہ بڑا کام کی چیز ہے اور دوستوں کو یہ بھی بتایا میں نے بار بار بتایا کہ جو گندہ کا تحضاب ہے وہ کمال چیز ہے بھائی وہ جب چیز کو بناتا ہے تو اسے غباس کرتا ہے باقی نائٹرک میں جب بنی ہوتی چیز تو وہ اڑ جاتی ہے نائٹرک یہ تو کچھ سے بھی اڑ جاتے ہیں وہاں میں تو باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کو پوائنٹ کا پتہ چلتا رہے لیکن پھر میں بار بار یہ کہوں گا کہ اپنے کام کی طرف توجہ دیں صرف جو لوگ شوقیا اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں اور جب اچھی طرح سے سمجھ آجائے تو پھر اس کے اوپر عمل کریں اور نئے سبسکرائبر نئے دوستوں کے لیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں باتیں پوچھا کریں کوئی بات نہیں اور اتنے پیارے پیارے دوست ہیں لیکن سپر لائک وغیرہ ابھی تک کوئی چکر نہیں تو کبھی کبھی سپر لائک وغیرہ بھی کیا کریں بھائی اچھی چیز ہے اور دیکھتے دیکھتے لائک کے بٹن کو دبا دیا کریں کیونکہ دوست جن سے ہیں وہ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں بعض معاملات میں تو وہ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں یہ نہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ جن سے توتیا ہو جاتا ہے یہ جب یہ اڑنا شروع ہوتا ہے تو ڈارک رنگ کا گرین ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ نے آہستہ آہستہ جب خوش کر لیں گے تو یہ ایسا گرین سالڈ ہو جائے گا یہ ایجی سبز توتیا کپر ٹو کلورائیڈ یہ یاد رکھیں تو پھر ہوگی ملاقات نئی چیز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی